اسلام علیکم ناظرین ایمانیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوشاندی چیٹے چلے محکم محمد عبرار اب تک کی تازہ ترین ہیڈ لائنز پاکستان تلیک انصاف پی ٹی آئی پشاوہ جلسے کے بعد کراچی میں بھی پاور شو دکھانے کے لیے تیار ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کل کراچی میں مزارع قائد پر جلسے کا اعلان کیا گیا اور اس حوالے سے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اب اس جلسے کے حوالے سے تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کے جلسے میں شریک ہونے والے فراز سے کی جانے والی خواہش سامنے آئی ہے ٹویٹر پر ایڈوما پی ٹی آئی اسید عمر نے جلسے سے متعلق ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انشاءاللہ کل کراچی میں نئے تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کیونکہ یہ جد و جید اب سیاسی پارٹی کے لیے نہیں بلکہ حقیقی طور پر ازاد قوم کے لیے ہے وزارت آلہ کا انتخاب اور ٹی پٹی سپیکر پنجہ اسمبلی کے اکتیارات کی بہالی سے متعلق لہور ہائی کورڈ کا تفصیل فیصلہ جاری کر دیا گیا لہور ہائی کورڈ کے تفصیل فیصلے میں کہا گیا کہ سپیکر معاورہ آئین اقدام کرے گا تو آئینی دائی اکتیار عدالت میں اس پر نظر ثانی کر سکتی ہے آئین سپیکر کی کسی ایسی حروری کو تحفظ نہیں دیتا جو اکتیارات کا نجائد استعمال کر کے دی گئی ہے سپریم کورڈ نے قومی اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر کے حالی اکتیارات سے تجاویز کرنے کی اقدام کو قلطم قرار دیا ہے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ پروید علاہ کی وزارت حالہ کے امیدوار ہونے سے وہ سپیکر کے اکتیارات استعمال نہیں کر سکتے چھے اپریر تک اجلاس ملتوی کرنا پھر مقصد حاصل کیے بغیر اجلاس سون اپریر تک ملتوی کرنا آئینی خلافر دیتا پاکستان کرکیٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ فاس بولر شاہین شاہ فریدی ہر فارمیٹ کے ٹاپ ٹین بولر آنے کے حق دار ہیں وہ جس طرح محنت کرتے ہیں وہ پرفارمنس دیتے ہیں انہیں تو مزید آگے آنا چاہیے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابر آزم کا کہنا تھا کہ شاہین شاہ فریدی ہر فارمیٹ میں ہر وقت جان مارتا ہے بحیثیت کپتان میں چاہتا ہوں اور میری دعا بھی ہے کہ شاہین شاہ فریدی مزید آگے جائیں ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کیجئے اسی کے ساتھ ہی اپنے میزوار حرمت عبرار کو دیجئے اجازت اللہ حافظ